اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ڈو می چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیکی بہت ہی اچھی بہت ہی ڈیلیشوس اور بہت ہی ہی ہیلتی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کباب کی اور یہ ویچ کباب ہے سویا کباب کی ریسپی ہے تو سویا کباب میں نے کس طرح سے بنایا ہے میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت ہی یمی لگتی ہے کھانے میں اور بہت ہی آسانی سے بہت جلدی بن جاتی ہے بہت زیادہ سامان بھی نہیں لگتا ہے تو لیس انگریڈنٹ کے ساتھ اس ریسپی کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو تو چلیئے بتاتی ہوں میں کہ میں نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے دوستو یہاں پر میں نے سویا گرینولز لیا آپ چاہیں تو سویا چنک سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں تو گرینولز کو ہم نے گرم پانی میں ڈال دیا ہے اور اسے ہم سوک کر ہونے دیں گے تو پانچ سے دس میٹ ہم اسے رکھ دیتے ہیں سوک ہونے کے لیے سوک ہونے کے بعد ہم اسے بنائیں گے تو چلیئے میں نے اسے کور کر دیا اور یہاں پانچ میٹ کے بعد چلیئے میں نے دیکھا یہ پورے اچھی طریقے سے سوک ہو چکا ہے پانی سارا اس نے ابزورپ کر لیا ہے تو ہم جو ایکسٹر وارٹر ہے اسے نچوڑ دیں گے اور نچوڑ کر یہ گرینولز کو الگ کر لیں گے تو یہ سویا کو ہم نے الگ کر لینا ہے پانی سے ایکسس وارٹر سے نکال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ میں نے نکال لیا اور اسے میں پینہ پانی ڈالے اسے میں گرائنڈر میں گرائنڈ میں نے کر لیا اور یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کا ٹیکچر ہے تو اسے ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں پر اس سے پہلے اور بھی چیزیں جو میں لگی ہیں وہ بتاتے ہوں یہاں پر میں نے دو بریڈ لیا ہے فریش بریڈ اس کا کرمز بنا لیا ہے اور ساتھی میں اس میں یوز کروں گی ایک باری کٹا ہوا پیاز ایک باری کٹے ہوا ہری مرچ تھوڑے سے دھنی کے پتے میں نے چاپ کے ہوئے ہیں ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ زیرہ پاوڈر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ ریڈ چیلی پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے جندگالک پیس لیا ہے تو یہ سارے انگریڈنٹ کے ساتھ یہ سویا کباب ہم بنائیں گے اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سویا کباب بنانا تو ایک باؤل میں نے لیا ہے اس میں میں نے پیسا ہوا سویا نکال لیا ہے اور اب ہم سارے مسالے اس میں آٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم آٹ کریں گے نمک تو یہاں پہ ٹیسٹ کی حساب سے ہم نمک آٹ کر دیں گے اور میں نے اس میں آدھا نیبو کا رس آٹ کیا ہے ساتھی اب ہم اس میں بریڈ کرمز آٹ کریں گے تو سارا بریڈ کرمز ہم نے ایک بار میں نہیں آٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آٹ کرنا ہے بریڈ کرمز ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو سویا ہے اس کو کمبائن کرنے کے لیے اچھی طریقے سے کہ یہ بریک نہ ہو اس لیے یوز کر رہے ہیں تو ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اور ضرورت ہے تو میں نے اس میں اور تھوڑا سا بریڈ کرمز یوز کر لیا ہے اور بس اس سے زیادہ میں اس میں نہیں یوز کروں گی تھوڑا سا میرا باقی رہ گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا ایک ڈو شیپ کا بن چکا ہے اب ہم اس سے شیپس دیتے ہیں کباب کا تو آئیے آپ ہاتھ کی ہیلپ سے ہم نے اسے کباب کی شیپ دینی ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ہاتھ کی ہلپ سے اسے کباب کا شیپ دے دیں تو اسی طریقے سے میں باقی کے ڈو کو ابھی شیپ دے دوں گی تو آئیے چلیے باقی کے کباب بھی ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں باقی کے کباب بھی ریڈی کر لے رہی ہوں دوستو یہ بہت ہی اچھا الٹرنیٹیو ہے ان لوگ کے لیے جو نونوچ نہیں کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا کباب جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تب ہم اسے فرائی کریں گے تو فرائی کا نکل دوستو یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے یہاں پر پین میں میں دو بڑے چمچ تیل کے آئٹ کروں گی تو آئیے تیل آئٹ کر لیتے ہیں تو چلیے تیل جیسی ہی گرم ہوگا ہم اس میں کباب دول دال دیں گے تو یہاں پر تیل ہمارا ہلکا گرم ہو چکا ہے اور میں اس میں کباب کے پیسز آئٹ کر رہی ہوں تو اس کباب کو ہم نے گولڈن ہونے تک دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے تو دوستو بریٹ کرمز کی وجہ سے یہ کباب جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہے ہیں اگر آپ بریٹ کرمز نہیں ڈالیں گے تو ہو سکتا یہ کباب بریک ہو جائے جنرلی بریک ہو جاتے ہیں تو چلیے ایک سائٹ سے دیکھیں کتنا پرفیکٹ کلر آیا ہے بہت ہی اچھا سیم دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طریقے سے فرائی کرنا ہے تو دوستو یہ سویا کباب بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے بہت زیادہ ہی اچھا بنتا ہے کھانے میں اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو چلیے اسے نکال لیتے ہیں یہ دوسری سائٹ سے بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو آئیے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور دوستو اس پندیدار سی سویا کباب کی ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور میں آپ سے پھر ملوں گی اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے موسیقی